اسلام علیکم دیا سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے اگری کلچر اینڈ فورسٹری سی ایس ایس پاس پیپر ڈو تھوزن نائنٹین کو تو اس میں جتنے بھی کوسٹن آئی تھے ہم ان کو جو ہے ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے ان کے آنسز کو تو کوسٹن نمبر جو ون ہے وہ یہ ہے کہ what is the role of the nature of resources soil water and solar energy in crop production and discuss innovative and technological advanced approaches that could be used to improve جو فرسٹ قویسٹن اس میں یہ پُچھا گیا ہے کہ nature resources کا role کیا ہے crop production کے اندر اور اس کے innovative and technological advanced approaches جو باہت ان resources کی efficiency کو improve کرنے کیلئے ڈیوز کیا جاتے ہیں وہ کون سے ہیں جس میں soil water اور solar energy ہے وہ crop production کیلئے بہت important ہوتا ہے جو بہت بروائد کرتا ہے پلانٹس کو بہت باہت گروہ ہوتی ہے اور جہاں پر کچھ روز ہیں اس کے ان جو کہ ان پلانٹس کی گروہت کی ایفیشنسی کو ایمپروو کرتے ہیں جو نیچر رسورس کا رول ہے کراپ پڑکشن کے اندر وہ ہے سب سے پہلے سوائل کا جو کہ فاسس کا فنکشن ہے نیوٹرنس نیوٹرشن کی سپلائی کا نا جو کہ سوائل جو نیوٹرنس پروائیڈ کرتے ہیں پلانٹس کو جسے پلانٹس یا گروہت ہو سکتے ہیں جس کے اندر نیٹروجن فاسفوریس اور پوٹاشیم اور سیکنڈ فنکشن جو سوائل کا ہوتا ہے وہ سپورٹ کا ہوتا ہے یہ پلانٹس کیلئے اور اس کو سپورٹ اور سٹیبلیٹی prowائیڈ کرتی ہے اور وارٹر ہیٹینشن جو کہ سوائل ہیلپ کرتے ہیں وارٹر کو ریٹین کرنے میں اور اس سے پلانٹس کی روٹس تک جو وہ آویلیبل ہوتا ہے وارٹر سیکنڈ ریسی نیچرال ریسروسیس ہے جو کہ وارٹر جو ہی پرسیس کی پلانٹس ہیں وہ اپنی پرپیار کرتے ہیں اور سیکنڈ فنکشن واٹر کا ہے نیوٹریشن کو ٹرانسپورٹ کرنا تو واٹر جو ہے وہ نیوٹریشن میں ہیلپ کرتے ہیں سوال سے پلانٹس روٹس ساکھ اور تمپریچر کو ریگولیٹ ریگولیشن کے اندر جو ہے تمپریچر کی ریگولیشن میں وقت ہیلپ کرتا ہے پلانٹس اور سوال کی تمپریٹس کو ریگولیٹ کرنے میں اس کے علاوہ نیچر ریسورٹ جو سولر انرجی ہے وہ فوٹو سینسیز کے اندر انفیوڈ ہوتی ہے انوال ہوتی ہے جس سے سولر انرجی جو ہے وہ اس کو پلانٹس یوز کرتے ہیں کاربن ڈیکسائیڈ اور واتر کو کنورٹ کرنے کے لیے گلوکوز اور اکسیجن کے اندر جو کہ گروت کے لیے بہت ایزنشیل ہے اور تمپریچر کنٹرول سان لائٹ جو ہے وہ ہیلپس کرتے ہیں سوائل کو وام کرنے میں اور جو ایر ہوتی ہے پلانٹس کی ہوتی ہے اس کے علاوہ جو انویٹیو اور ٹیکنولوجیکل اڈوانس اپروچیز ہیں ان میں وارٹر کی منیجمنٹ ہے جس کے اندر ڈریپ ایریگیشن کا سسٹم جوز کیا جاتا ہے اور یہ سسٹم جو ہے وارٹر ڈیلیور کرتا ہے پلانٹس کی روٹس تک جس کی وجہ سے وارٹر کی جو ویسٹیج ہے وہ ریڈیوز ہو جاتا ہے وارٹر کے جو ایفیشنسی ہے یوز کرنے کی وہ ایمپروو ہو جاتی ہے اس کے علاوہ رین وارٹر کی ہرویسٹنگ کی جاتی ہے ان کے رین وارٹر کو سٹور کیا جاتا ہے کلک کیا جاتا ہے ایریگیشن کے لیے جو کہ ڈیپنڈینسی کو ریڈیوز کرتا ہے جو دوسرے وارٹر کے ریسوسز کے اوپر ریلائی کیا جاتا ہے سوائل مویسٹر سینسر جس طرح کے جو ڈیوائسیز ہیں جو منیتر کرتی ہیں مویسٹر لیولز کو سوائل کی اندر اس طرح سے فارمز کی ہیلپ کرتی ہیں ایریگیشن کی اپٹیمائزیشن میں ایریگیشن کو شیڈیول ہوتا ہے وہ اپٹیمائز کرنے میں کے قابل ہو جاتے ہیں فارمز اور اس طرح سے انڈر وارٹرنگ اور اوور وارٹرنگ سے بچا جا سکتا ہے اس کے علاوہ جو سوائل منیجمنٹ ہے اس میں جی پی ایس اور سینسرز کو جوز کیا جاتا ہے سوائل کی کنڈیشن کو منیٹر کرنے کے لیے اور سوائل کو منیج کرنے کے لیے اس کو ہیلتھی سیسٹم کو منیج کرنے کے لیے اس کو جوز کیا جاتا ہے سو اس کے اندر آٹومیٹی سوائل سیمپلنگ اور انیلیسیز ہوتے ہیں نیوٹرن جو سوائل مویسٹر ہے اور نیوٹرن لیول سے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کور کروپنگ کے آئے اس میں پلانٹنگ جو ہے کور کروپس پرٹیکٹ کرتے ہیں اور انہینس کرتے ہیں سوائل کی ہیلتھ کو ارگینک میٹر ایڈ کر کے اس کے علاوہ ایروڈن سے بھی پریوینٹ کرتے ہیں اور سوائل امینڈمنٹ جس میں میٹیریلز ہیں لائک کمپوزد ہے یا بیوچر جو سپیسک مینرلز ہیں یہ ایڈ کے جاتے ہیں جو سوائل کی سپیکچرز کو امپروو کرتے ہیں اور نیوٹریشن نیوٹرن کے جو کانٹینٹ ہے اس کو بھی امپروو کرتے ہیں اس کے علاوہ جو سولر انرڈی کی یوٹریزیشن ہے سو سولر پاورڈ ایڈیگیشن یوزن سولر پینلز تو پاورڈ ایڈیگیشن سسٹم میکنگ دیم مور سسٹینیبل اینڈ ریڈیوسی ریلائنس اون فسل فیوگلز ایگرو فوٹو والیٹکس جس میں کروپ پرڈکشن کو کمبائن کیا جاتا ہے سولر انرڈی کے ساتھ سولر پینلز کی انسٹالیشن سے کروپس کے اوپر سو یہ پلانٹس کو شیئر پروائیڈ کرتی ہے اس طرح سے وارٹر کی اپریشن کو ریڈیوز کرتے ہیں اور رینیوبر انرڈی سورسز کو جنریٹ کرتے ہیں کنٹرول انواریمنٹ ایگری کلچر اس میں گرین ہاؤسز اور انڈور فارمنگ سسٹم کو جوز کیا جاتا ہے جو کہ سولر انرڈی کو جوٹلائز کرتے ہیں سولر انرڈی کو آٹیفیشل لائٹنگ کے ساتھ جوز کیا جاتا ہے اور جو کہ کلائمیٹ کو کنٹرول کرتی ہے اپتمائز کرتی ہے اس کی گروئنگ کنڈیشن کو پریشن نوبر ثری وائی اسیت انسید اچسیٹو کی بیس پبولیشن ڈان فارا گود گروپ روڈکشن دسکرس انٹیگریٹی منیجمنٹ انکنٹرول پرکسیس فاراگری کلچر پیسٹ انڈیس اسے ٹیکنگ اکاونٹ ان افیکٹیونی ایک کونوی کے انوارمنٹل ایکسپٹیبیلیٹی آف دیزا پرکسیس سو جو پیسٹ کی دان کار کے جو پاپز کو دیمیج ہونے سے بچائے جا سکتا ہے اور اس طرح سے جو کرتے ہیں وہ بھی ان کی تعداد میں بھی کمی آ سکتی ہے سو یہاں پر ایفیکٹیو پیسٹ منیجمنٹ جو سسٹم ہے وہ انشور کرتا ہے کہ وہ ہیلتھی رہ سکے اور اندر اضافہ ہو تو یہاں پر کچھ ایپورٹنٹ پیسٹ منیجمنٹ میٹھٹس ہیں جن کو یوز کر کے پیسٹ کی پاپولیشن کے اوپر کنٹرول کیا جا سکتا ہے اس میں پروٹیکٹنگ جس میں پیسٹ اس طرح سے انسیکٹس ہیں ویڈز اور ڈیزیزز ہیں یہ پرانٹس کو ہم کرتے ہیں ان کو فیڈ کر کے جا ان کی نیوٹرینز کے ساتھ کمپیٹنگ سے اور پیتھو جنز ویرس سپریڈ کر کے اس کے علاوہ اس کے علاوہ جو انکلیزنگ جیلڈ ہے اس میں ہیلتھی پیسٹ فری گروپس جو ہے اگر وہ انکلیوڈ ہو گروپس کے اندر تو پھر وہ گروپس کی بیٹر گروہ کے اندر ہیلپ کرتے ہیں اس کے علاوہ پریونٹنگ ڈیزیز سپریڈ کچھ پیسٹ جو ہیں ان کے اندر ڈیزیز ہوتی ہیں جو کہ یہ پوری کروپ فیلڈ کے اندر سپریڈ ہو جاتی ہیں اور اس طرح سے پوری یہ فیلڈ کے ڈیمیج کے وجہ بنتے ہیں اور انٹیگریٹی منیجمنٹ اور کنٹرول پریکٹسز کیا ہوتا ہے انٹیگریٹی پیسٹ منیجمنٹ یعنی ایپی ایم ایک ایسا میٹھٹیڈ ہوتا ہے جس کے اندر بہت سارے اور میٹھٹس جو ہیں وہ انکلیوڈ ہوتے ہیں جنہی کہ بہت سارے میٹھٹس جو ہیں یعنی کہ پیسٹ کو کنٹرول کرنے کے طریقے ان طریقوں کا یہ مجموعہ ہاتھ ہے انٹیگریٹی پیسٹ منیجمنٹ ایک حویسٹک اپروچ ہے پیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے ساتھ جو ہے وہ کمبائن ہوتے ہیں ایک ایک اکنمی کالای ارمارمنٹل پیسٹ کنٹرول کرنے کے لیے جہاں جس میں منیٹرنگ اور اڈنٹیفیکشن ہے ریگولر انسپیکشن جس میں فارمز کو چاہیے ہوتا ہے کہ وہ پیسٹ کو سٹاپ کرنے کے لیے جو روکنے کے لیے پیسٹ کے سائنس کو چیک کریں اور ڈیسیز جو کہ ان کی گروپس کے اندر سے پریڈ ہو رہی ہوں اس کے علاوہ پیسٹ کو اڈنٹیفائی کرنے نیسیسری ہے کہ یہ جاننے کے لیے کہ کون سا پیسٹ جو ہے وہ وجود ہے اور اس کو کون سا میٹھٹیڈ کیا جا سکتا ہے جس کے علاوہ اس میں پریوینٹیف پریکٹسیز ہیں جس میں کروپ روٹیشن ہے سو چینجنگ ڈیٹیپس آف ڈا کروپس گرون اینا فیلڈ ایچ سیزن ڈیسرپ پیسٹ لائف سائیکل اگر کروپس کو یعنی کہ ہر سیزن کے ساتھ چینج کر دیا جائے ایک ہی کھٹ میں اگر ایک ہی کروپ ڈیفرین ہوگائی جائے تو پھر پیسٹ کی پپولیشن انکریز ہو سکتی ہے اس کے اوپر لیکن اگر اس کی ہر سیزن کے ساتھ اس کو ڈیفرین کروپس اگر گرو کروائی جاتی ہیں ایک ہی فیلڈ کے اندر تو اس سے جو ہے پیسٹ کی پپولیشن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے ریزیسٹنٹ ورائیٹیز جوز کی جانے چاہیے جس کے اندر ایسے پلانٹ پلانٹنگ کرنے چاہیے ایسے گروپ کی جس کے اندر نیچلی ریزیسٹنس مجود ہو پیسٹ اور ڈیزیز کی انگیز سینیٹیشن سینیٹیشن کے اندر ایسے کیپنگ فیلڈز کلین با ریموویم پلانٹس ڈیبریس 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 بیالوجیکل کنٹرول اس میں نیچل پیڈیٹرز انکلیوڈ ہوتے ہیں جس جو کہ بینیفیشن کو انکریج کرتے ہیں جو کہ پری کرتے ہیں پیسٹ کو جس کے اندر جس جس کے علاوہ جو بائیو پیسٹی سائیڈز ہے جس میں نیچل سفرانسیز کو یوز کیا جاتا ہے جس طرح سے بیکٹیریا ہے جو کہ پیسٹ کو تارگیت کرتے ہیں جو دوسرے آرگانیزم کو نقصان پہنچائے بغیر اس میں کلکرل پریکٹس انکلیوڈ ہوتا ہے جس میں پراپر پلانٹنگ ٹائمز نیسیسٹی ہے پلانٹ کو پلانٹنگ کرنا ٹائم کے اوپر جب پیسٹ جو ہے لیس ایکٹیوڈ ہوں اس کے علاوہ پیسٹ جو ہے وہ نیسیسٹی ہے پیسٹ کو ریڈیوز کرتا ہے اور ایئر سرکولیشن کو بھی اپروف کرتا ہے اس کے علاوہ میکینیکل فیزیکل کنٹرول ہے آئی پی ایم کے اندر جس میں ٹریپس کو یوز کیا جاتا ہے پیسٹ کو کیچ کرنے کے لیے جس طرح سے نیٹس ہیں ان کو یوز کیا جاتا ہے پیسٹ کو دور رکھنے کے لیے اس کے علاوہ ہینڈ ریموور ہے جو کہ پیسٹ کو ریموو کرتا ہے پلانٹ سے اگر پلان انفیسٹیشن کم ہو تو اسے ہینڈ سے اس کو ریموو کیا جا سکتا ہے نیسٹ جو کیمیکل کنٹرول ہے اس کا اس میں سلیکٹیو پیسٹی سائیڈ زیادہ ہیں جس میں تارگرز کیا جاتا ہے پیسٹ کو کیمیکلز یوز کرتے ہوئے جو کہ بینیفیشل آرگنیزم کے اوپر ان کا مینیم امپیکٹ پڑتا ہے اور انوارمنٹ کے اوپر بھی مینیم امپیکٹ پڑتا ہے جیو ڈیشیز جوز میں کیا ہوتا ہے کہ پیسٹی سائیڈز کو اپلائی کیا جاتا ہے اور اس وقت اپلائی کیا جاتا ہے جب یہ نیسسری ہو اور کریکٹ اماؤٹ میں اپلائی کیا جاتا ہے اور ریزیسنس سے بچا جاتا ہے اس کے علاوہ ایفیکٹیونیس ایکونمیک انوارمنٹل ایکسپٹی بیلٹی ایفیکٹیونیس میں کیا ہے ٹارگیٹی کنٹرول آئی پی ایم جو ہے کو یوز کرتا ہے کمبینیشن کے میٹھڈز کو جو سپیسپیکلی پیسٹ کو ٹارگیٹ کرتا ہے جس کے اندر جن کے افیکٹیو جو کنٹرول ہے وہ انکریز ہوتا ہے سسٹینیبل بائی روٹیٹنگ میٹھڈز ان ریدیوسنگ ریلائنس اور کیمیکلز آئی پی ایم ہیلپ ریوینٹ پیسٹ پرم ڈیویلپنگ روزیسٹنس ٹھیک ہے روٹیٹنگ میٹھڈز کو یوز کرنے سے اور ایک اینجین کے کیمیکلز کے اوپر ریلائنس ایک دو جہای پی ایم ریڈیوز کرتا ہے وہ اس طرح سے ہیلپ کرتا ہے یہ پیسٹے بچانے میں بھی ریزیسٹنس ڈیویلپ کر کے پلانٹس کے اندر جس کے علاوہ ایکونمک اکسیپٹی بیلیٹی جس میں کوسٹ ایفیکٹیو ہے پریوینٹیو مائیز اور بیالوجیکل کنٹرولز جنہیں کر سکتے ہیں نیڈ فار ایکسپینسیپ کیمیکل پیٹمنٹس ادھر ریڈیوز ریڈیوز کروپ لوسیز جس میں ہیلڈیوز کروپ جو ہے جن کے ہائی ایڈ مین کے جیز دیتے ہیں اور بیٹر پروفیٹ دیتے ہیں فرمالز کے لیے اس طرح سے کروپ کا جلوسیز ہے وہ بھی ریڈیوز ہو سکتا ہے انوارمنٹل اکسیپٹی بیلیٹی لیس پولوشن جس میں کیمیکل پیسٹی سائیڈ کے یوز کو ریڈیوز کیا جاتا ہے جو ہیلڈیوز سیسٹم کو پرموٹ کرتا ہے سو اس طرح کی پرکسیس کی انٹیگریشن سے جو فارمالز ہیں وہ مینیج کر سکتے ہیں پیسٹ کو آہ این اوائے دیتے ایفیکٹیو ایکونمیکل ان انوارمنٹل انوارمنٹلی فرینڈی اور اس طرح سے گوڈ کروپ پروڈکشن و سسٹینیبل اگری کلچر کو انشور کیا جا سکتا ہے what are the main issues of the leaves stock and cottage industry in پاکستان discuss the options for the improvement of these industries in the country taking account market risk and government policies main issues کیا ہیں leaves stock fisheries and cottage industry پاکستان کے اندر ان options کو discuss کرنا ہے جسے ان انڈسٹریز کو improve کیا جا سکتا ہے اور مطلب جو market risk اور گورمنٹ پالیسیز کو دکھتے ہوئے تو main issues جو leaves stock fisheries and cottage industry پاکستان کے اندر تو leaves stock industry میں اگر ہم دیکھیں جس میں اس کو health problems کا سامنا ہے انیمالز کو ان کے انیمالز سفر کر رہے ہیں وہ سارے ڈیزیز سے پور ویٹرنری سرویسیز اس کی ایک وجہ ہے اس کے علاوہ low productivity rate ہے کیونکہ جو فارمرز ہیں وہ traditional methods use کرتے ہیں اور پور نیوٹریشنل جو نیوٹریشن ہے وہ اس طرح سے لے کر جاتے ہیں کہ میٹ کی اور ملک کی پروڈکشن ریڈیوس ہو جاتی ہے infrastructures lack of infrastructures جس میں این ایڈیوکیٹ فیکیلیٹیز جو سٹوریج پروسسنگ اور ٹرانسپورٹیشن اس کے اندر انہال ہوتی ہے لیو سٹورک کے پروڈکس کی ان کے اس کے لیے انہی ایڈیوکیٹ فیکیلیٹیز ہیں مارکٹ اکسیس فارمرز کو بہت زیادہ سٹیگل کرنی پڑتی ہیں مارکٹ اکسیس حاصل کرنے کے لیے اپنے پروڈکس کو فیئر پرائسز بار سیل کرنے کے لیے اس کے علاوہ جو فیشریز انڈسٹیز ہیں اس کو آور فیشنگ کا سامنا ہے جس میں جو فیشیز ہیں وہ ڈیپلیٹس ہو جا رہی ہیں اور ان کا فیشیز کا سٹوک ختم ہوتا جا رہا ہے جس طرح سے میرے ان ایکسیسٹم کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے اس کے علاوہ پروشن کا سامنا ہے فیشیز کو جس جو کہ انڈسٹر لیگری کلچر کا ویسٹ ہوتا ہے زیادہ تر واتر کے اندر انکلیوڈ ہو جاتا ہے اور اس طرح سے فیشیز کی ہیلت اور پروڈیکٹیوٹی کو جو ہے وہ نقصان پہنچتا ہے اس کے علاوہ جو پور انفرسٹیکٹر ہے جس میں مورڈرن فیشنگ گوٹس کی کمی ہے ایکیوپمنٹ اور جو کورڈ سٹوری فیکیلیٹیز ہیں وہ بہت کام ہیں ریگولیٹری ایشیز جس میں ویک انفرسمنٹ ہے فیش کے ریگولیشنز اور پالیسیز کی حوالے سے کورٹیج انڈسٹی کو جو جن مسائل کا سامنے ان میں لیمیٹیڈ اکسیس ٹو فینینس ہے جس میں سمال سکیل پروڈیوسرز کو جو ہے بہت کم اکسیس حاصل ہے لانس تک اور فینینشل ریسورس تک اس کے علاوہ جو مارکیٹنگ چیلنجز ہیں جس میں مارکیٹنگ پروڈیکٹس کی مارکیٹنگ اس کے اندر ڈفیکلٹیز ہیں اور بارڈر مارکیٹس ریچنگ کے اندر بھی اس کے اندر ان کو چیلنجز کا سامنے سکیلز ڈیویلپمنٹ جس میں ٹریننگ کی کم ہی ہے سکیلز ڈیویلپمنٹ پروگرام کی کم ہی ہے جو کہ کرپس میں اور آٹیشنز کو چاہیے ہوتی ہیں ٹکنالوجیکل لیگ آؤٹڈیٹر پروڈکشن ٹیکنکس اور ٹوز جو ہیں وہ ریڈیوز کا رہے ہیں فیشنز کے فیشنسی اور پروڈکٹی کو جس کے علاوہ جو آپشنز ہیں ان کی امپروومنٹ کے لیے اگر ہم فیشریز انڈرسٹریز کو دیکھیں تو اس میں سسٹینیبل فیشنگ پریکٹسز انکلیوڈ ہے جس میں ایمپلیمنٹ اور انفرس ریگولیشنز نیسیسری ہے اوور فیشنگ سے بچانے کے لیے اور پرمیرین لائف کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس کے علاوہ جو پولوشن کا کنٹرول ہے اس میں سٹینک مایز چاہیے ہیں ویٹرک کی پولوشن کو ریڈیوز کرنے کے لیے جو کہ انڈرسٹریل اور اگری کلچر سوسی سے آتا ہے انفرسٹیکٹر اپگریڈ جس میں موڈرن موڈرنائز فیشنگ گوڈز اور ایکیومنٹ کو ضروری ہیں بیلڈ کرنا ضروری ہے کولڈ سٹورج فیکیلٹیز کو اس کے علاوہ ریگولیٹری فریم وارک ہے جس میں سٹینک اور انفرس انفرسنگ انسیسری ایفیشنگ کے ریگولیشنز کے لیے اور فیشنگ کی پالیسیز کے لیے اس کے علاوہ مارکیٹ ریسک ہے اگر مارکیٹس ڈیورسی فائی ہے تو اس طرح سے سنگل مارکیٹ کے پر ڈیپینڈنسی ریڈیوس ہو جائے گی اور جس کے علاوہ انشورنس سکیمز ایمپلیمنٹ کرنا نیسیسری ہیں پروٹیکٹ کرنے کے لیے لاؤسز کو فرام مارکیٹ فلیکٹویشنز اور اس کے علاوہ جو انکریج کرنا ویلی اوڈیشنز کو تو پروڈکس تو انہینس مارکیٹی بیلیٹی اینڈ پروفیٹی بیلیٹی اس طرح کے س جس میں سبسیٹیز اور انسیٹیز پروائیڈ کے جاتے ہیں تاکہ مورڈن پریکٹیسز اور ٹیکنولوجیز کو ڈاپ کیا جیسا کہ اس کے علاوہ پلیسیز ایمپلیمنٹ کرنا نیسیسری ہیں جو کہ سسٹینیبل پریکٹیسز کو سپورٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو انفرسٹیکٹر پوجیکٹس کو ڈیویلپ کرنا جو کہ رولر اور سمال سکیل پروڈیوسز کو خاص طرح پر ان کے لئے بینیفیشل ہوتا ہے جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے اس کے اندر اس کا انویسٹ کرنا ان انڈسٹیز میں نیسیسری ہے اور جو ایکسپورٹ پرموشن پلیسیز ان کو کریٹ کا نیسیسری ہے تاکہ کوٹیٹ انڈسٹیز کے ہیلپ ہو سکے ان کے پروڈکٹس کو انٹرنیشن مارکیٹس تک پہنچایا جا سکے این ایشو سے آڈریس کر کے ان مسائل کے اوپر قابو پائے جا سکتا ہے اور ان اپشن کو جو ہے ایمپلیمنٹیشن ہے سی سرے سے پاکستان جو ہے اپنی پروڈکٹیوٹی سسٹینیبیلٹی اپنی پروفٹیٹی دین سٹوک فشیز کے اندر جو ہے وہ بڑھا سکتا ہے نیکسٹ قویسٹن ہے اگریکلچر انڈسٹی کنسیڈرد ای شورٹ تم اپروچ تو ایمپروڈکٹیوٹی آف دی ترادیشنل اگریکلچر سسٹم what is the scope of this technology in Pakistan and discuss in the light of the possible benefits and risk related embarrassing different types of the agriculture biotechnologies تو scope کیا ہے اگری کلچر بائیو تکنولوجی کا پاکستان کے اندر اگری کلچر بائیو تکنولوجی جو ہے اس کے اندر مختلف سائنس ہیں جو سائنٹیفیق ٹولز اور ٹیکنیکس ہیں انوال ہیں جو کے لیسٹوک اور پروپس کو انپروف کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں تو اس طرح کی تکنولوجی کے اندر بہت زیادہ پوتنشل موجود ہے انہینس کرنے کے لیے جو تریشنل سیسٹم سائے پردکٹیوٹی کا پاکستان کے اندر اسکو سگنیفیقینٹلی یعنی کی انہینس کرنے کی پوٹنشل ہے اس کے اندر سو اسی کی اندر سکوپ بینیفیٹس و ریسک سکوپ آخری بیٹی کلالوجی اس کے اندر جو امپرووڈ کروپ بریٹیز ہیں جس میں جنیٹیکلی وڈی فائد کروپس ہیں جس میں کروپس دیویلپ کے جاتے ہیں جو کے رسیسنس رکھتے ہیں پیسٹ کے انگیس ڈیزیز کے انگیز ویڈر کنڈیشنز کے انگیز ٹھیک ہے اس طرح کی کراپس جو ہے ان سائٹ ٹیکنیل ٹیکنالوجیز کو جوز کرتے ہوئے بنائی جاتی ہیں اس کے علاوہ ہائی جیلڈ ورائیٹیز ایسی کراپس کریٹ کیا جاتی ہیں جن کے اندر جو ہے وہ ہائی جیلڈ وہ دیتے ہیں میں مین کے پروڈیوز کرتے ہیں مور جیلڈ پار اکڑ ڈیزیز ریزیسنس بریڈ کریٹ کی ہیں جس میں بریڈنگ لیو سٹوک جو کے ریزیسنس رکھتے ہیں کامن ڈیزیز کے انگیز اور اس طرح سے ان کی جو ہے اموات بہت کم ہوتی ہے اس طرح سے لیو سٹوک کی جو پڑکشن ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے اور ایمپرووڈ کیا ہے ان کی نیوٹریشنز کو انہینس کیا ہے ان کی نیوٹریشن ویلیو کو انیمال فیڈ کی بائیو ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کے علاوہ سسٹینیبل فارمنگ پریکٹسیز جس میں بائیو فرٹی لائزز اور بائیو پیسٹی سائز انکریوڈ ہے اس میں نیچرل آرگنیزمز اور سبٹانسز کو یوز کیا گیا ہے سوائل کی فٹیلیٹی کو انپرووڈ کرنے کے لیے پیسٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی بھی ہارنفول کیمیکلز کو یوز کیے بغیر ٹیشو کلچر اس میں جو ہے ریپیڈلی پروڈیسنگ ڈیزیز فری پلانٹ تھو ٹیشو کلچر ٹیکنیک سے ایسے پلانٹ پروڈیس کی گئے ہیں جو کہ ڈیزیز فری تھے اور پوسیبل بینیفیٹس جو ہیں اگری کلچر بائیو ٹیکنالوجی کی اندر انکریز پروڈکٹیوٹی ہے میں ان کے ہائے جید کروپس اور لیسٹوک پروڈیوس کی گئے ہیں جس میں بائیو ٹیکنالوجی جو ہیلپ کرتی ہے پروڈیوس کرنے کے لیے مور فوڈ پرم دی سیم آمونٹ آف دی لینڈ سو ریڈیوس لوسیز ریزیز ریسیسن کراپ کی وجہ سے اور لیسٹوک سکنالوجی ریڈیوس انہوں نے کیا ہے لوسیز دیو ٹو پیسٹ اور ڈیزیز کے کنٹرول ہونے کی وجہ سے لیسٹوک کی پروڈکشن کے اندر بہت زیادہ آزافہ ہوا ہے یہ پر ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہوا ہے اس کے بعد انوارمنٹل سسٹینیبیلیٹی ہے جس میں کیمیکل کے یوز کو بہت زیادہ ریڈیوس کیا گیا ہے بائیو پیسٹیسائز اور بائیو نیڈ کو ریڈیوس کرتے ہیں اور جو کہ ہارنفول ہوتے ہیں انوارمنٹ کے لئے اس کے علاوہ ایفیشن ریسورس جوز ہیں جس میں بائیو ٹیکنالوجی ہیلپ کرتی ہے جس میں وارٹر کو نیوٹرنز کو مور ایفیشنٹلی وہ عجوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایمپروڈ فوڈ سیکیورٹی ہے جس میں سٹیپل فوڈ سپلائی ہے ہائیر اور مور ریلیبیل ہیٹس کنٹیبیو ٹو سٹیپل فوڈ سپلائی نیوٹریشن کوالیٹی بائیو ٹیکنالوجی نے انہیس کی ہے نیوٹریشن کونٹینٹ فوڈ کا اور مطلب میل نیٹریشن کو اڈریس کیا ہے اس کے بعد ایکونمیک بینیفیٹس جس میں انکریز فارمر انکم ہائیر جیلڈ اور ریڈیوس لوسیس کی وجہ سے فارمر کے انکم میں اضافہ ہوا جوب کریائیٹ ہیں بائیو ٹیکنالوجی انڈسٹری کی وجہ سے جس نے ریسارچ دیویلپمنٹ کے اندر بوزے جوب کریائیٹس کی پروڈکشنز کے اندر جوب کریائیٹس ہوں اس کے علاوہ پوسیبل ریسک اور چیلینجز جو ہے ان کو ڈسکس کریں جس میں ہیلتھ اور سیفٹی کونسانس ہیں انہوں ہیلتھ ایفیکٹس ہیں لونگ ترم ہیلتھ ایفیکٹس جو جی ایم کنزیوم جی ایم کربس کنزیوم کرنے کے جیسے ہوتے ہیں ابھی تک وہ فول فولی ناؤن نہیں ہیں اس کے علاوہ جو اس میں ریسک ہے اسے انٹروڈکشن کا جنیو اللہ جنس کا جو کہ جنیٹک موڈیفیکشن کی وجہ سے ٹانسفر ہوتے ہیں اور انوارمنٹل ایمپیکٹ ان کا جو بائیوڈویسٹی لوس ہے وہ جی ایم جو کربس ہیں وہ آؤٹ کمپیٹ ہو سکتی ہیں اور کر سکتی ہیں نیچل سپیشیز کو جسرے سے بائیوڈویسٹی ریڈیوس ہو سکتی ہے اس کے علاوہ ریزیسٹنس پیسٹ اور ویڈز جو ہیں وہ ڈیویلپ ریزیسٹنس ڈیویلپ کر سکتی ہیں جی ایم کربس کے انگیز جس کی وجہ سے سپر پیسٹ تو سپر ویڈز پروڈیوس ہوں گی اس کے علاوہ اکانومیکل اور سوشل ایشوز ہیں کاسٹ آف ٹیکنولوجیز میں جو بائیو ٹیکنولوجی کا سلوشنز ہے وہ ہائیلی کاسٹ ہے اور اس طرح سے یہ آن ایفورڈبل ہوتا ہے سمال پروڈیوسرز سمال سکیل پروڈیوسرز کے لیے سمال فارمرز کے لیے اس کے علاوہ ڈیپینڈنسی جس میں فارمرز بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہو سکتا ہے بائیو ٹیک کی جو کمپنیز ہیں ان کے اوپر سیڈز کے لیے اور دوسری جو ہے انپورٹس کے لیے ریگولیٹی اور ایتھیکل کانسانس ہیں اس کی وجہ سے جس میں ریگولیشن اور اوور سائٹ ہے اس میں انشور کیا جاتے پراپر ریگولیشن اور اوور سائٹ اور بائیو ٹیکنولوجی پروڈکٹس اور ایتھیکل انشوز ہیں پر کچھ ایتھیکل کانسان ہیں جو کہ جنیٹک میٹیریل کی مینی پولیشن کے حوالے سے ہیں اس کے علاوہ ریکمینڈیشن پاکستان کے لیے اس میں ریگولیٹی فریموار کا سٹرونگ ریگولیشن نیسیسری ہے سٹریکٹ ریگولیشن کو ایمپلیمنٹ کرنا تاکہ بائیو ٹیکنولوجی پروڈکٹس کی ایفیشنسی اور سیفٹی کو انشور کیا جیسا کہ منیٹنگ اور ایولیشن جو کہ بائیو ٹیکنولوجی کے امپیکٹ جس کے علاوہ ریسارچ اور ڈیویلپمنٹ ہے جس میں انویسمنٹ آر ڈی اور انویس جو ہے کیا جاتا ہے لوگا ریسارچ اور ڈیویلپمنٹ ان کے اندر تاکہ بائیو ٹیکنولوجی سلوشن کو کریٹ کیا جا سکے اور کولابریشن جس میں کولابریٹ کیا جاتا ہے انٹرنیشنل ریسارچ انسٹیوشن کے ساتھ ایڈیوکیٹ کرتے ہیں فارمز کو بینیفیٹس اور رسک کے مطال ہے جو کہ بائیو ٹیکنولوجی کے حوالے سے ہوتی ہیں اس کے علاوہ ٹریننگ پروائیڈ کی جانے چاہیے کہ کیسے بائیو ٹیکنولوجی پروڈکس کو سیفلی کی یوز کرنا ہے اس کے علاوہ سمال فارمز کی سپورٹ نیسیسری ان کو سبسیڈیز ان کو فائننشنل سپورٹ پروائیڈ کر کے اس طرح سے جو ہے پروائیڈ کی جاتی ہیں سبسیڈیز یا فائننشنل سپورٹ تاکہ سمال فارمز کی ہلک کی جیسا کہ تاکہ وہ بائیو ٹیکنولوجی کے سلوشن تک اقسیس حاصل کر سکیں اور ان کو مارکیٹ تک اقسیس دینا نیسیسری ہے چھوٹے فارمز کو تاکہ وہ بائیو ٹیکنولوجی کی پروڈکس کو یوز کارس و Ashure کارس کی اپنے پر ردکس کو سیل کر سکیں واپنے پ کردک اس کا سلٹ م Sewرے کر سکیں ڈیز خورپ رہو بمای علاوہ سکول سکمرارب اور کیا تک ک Latin کی بerm� exchange피 reaching slightly improve its agriculture productivity while managing potential risk and results what combination of the forestry agroforestry grass cover water collecting system and store difficulties dry land areas in pakistan on order to increase food production to what extent can they become cost effective timura study imfied Russian استعمال جو فوڈ پروڈکشن ہے وہ انکریز کی جاتی ہے باکستان کے ڈرائی ایری آز کے اندر تو اس میں ویریس سٹریجیز کے کمبینیشن کو ایمپلیمنٹ کیا جاتا ہے جس کے اندر فوریسٹری ایگرو فوریسٹری گراسکور وارٹر کولیکشن سٹوریج سیسٹم سڈاوڈ رزیسٹنس گروپس اور وارٹر سیوڈ ٹیکنالوجیز انکریوڈ ہوتی ہیں تو ہم یہاں پر ان کو ڈسکس کریں گے جس میں کمبینیشن آف سٹریجیز جو جو یوز کی جاتی ہیں فوریسٹری پہلے سب سے پیلے اس میں پلانٹنگ ٹریز ہے جس میں ٹریز عوه جو سٹریز جو ہیں پلانٹنگ کی یکی کولیٹی کو ایمپروپ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ مویسٹرز کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں اے سوئل اریوجن کو ریڈیوز کرتے ہیں وہ کراپس کو بھی پروٹیکٹ کرتے ہیں اس طرح سے جو فورسٹری جو ہے ہیلپ کرتے ہیں پلانٹنگ کے اندر اور اگرو فورسٹری انٹیگریٹڈ پریز اینڈ کراپس جس میں گروہنگ پریز اور کراپس جو ہے وہ ایک ساتھ سویل کی فٹیلیٹی کو انپروو کرتے ہیں جس کے علاوہ ایڈیشنال انکم پروائیڈ کرتے ہیں ٹیمبر سے جا فروٹ سے اور مور ریزیلینٹ فارمنگ سسٹم جو ہے وہ کریئٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ سویل کو پروٹیکٹ کرتے ہیں ایلوزن سے ایرگینک میٹر اس کے اندر ایڈ کرتے ہیں وہ سویل موسٹس ریٹینشن کو انپروو کرتے ہیں اس کے علاوہ جو گریزنگ منیجمنٹ اس میں پروپرلی منیج کیا جاتا ہے گریزنگ کو جو کی گروس کور کو مینٹین کر سکتا ہے ہیلپ کو انپروو کرتا ہے اور اس کے علاوہ جو فورڈر ہے وہ لیسٹو کو پروائیڈ کرتا ہے وارٹر کلیکشن سسٹم اور سٹورج پیریٹیز ہیں رین وارٹر کی ہرویسنگ کی جاتے ہیں مین کے رین وارٹر کو سٹور کیا جاتا ہے کلیکٹ کیا جاتا ہے تاکہ ڈرائی پیریٹس کے دوران سٹور وارٹر کو یوز کیا جسے کہ پونڈز اینڈ ٹینکس جس میں بیلڈنگ بیلڈ کیا جاتے ہیں پونڈز اور ٹینکس تاکہ وارٹر کو سٹور کیا جسے کہ ایرگیشن کے لیے اور لیف سٹوک کے جوز کے لیے اس کے علاوہ جس میں سیلیکٹنگ سوٹیبل ویہ ورائٹیز ہیں گروئنگ کراپ جو ہیں جو کہ نیچلی رزیسن ہوتی ہیں خوشکی کے انگیسٹ اس طرح سے کچھ ٹائپس ہیں ملٹ یا سورگم ہے یا لیگیوم ہے ٹھیک ہے جیسی ورائٹیز ہیں کراپس جو کہ رزیسنس رکھتی ہیں ڈراؤٹ کے انگیسٹ اور اس کے علاوہ امپرووڈ سیڈز ہیں جس میں جنیٹیکل امپرووڈ سیڈز کو جوز کیا جاتا ہے جو کہ ڈرائی کنڈیشنز کو زیادہ سے زیادہ برداشت کیا سکتے ہیں ورٹر سیونگ ٹیکنولوجیز جس میں ڈرپ ارگیشن ہے اس میں ورٹر کو ڈریکٹلی پال پلانٹس کی روٹس تک ڈیلیور کے جاتا ہے اس طرح سے ورٹر کا سٹیج ریڈیوز ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جو ہے سوئل کو کور کیا جاتا ہے ملکنگ انکلیوڈ ہے اس کے اندر جس میں آرگینک کے ساتھ کور کیا جاتا ہے تاکہ ایوپریشن کو ریڈیوز کیا جیسے اور سوئل کی مویسٹرز کو ریٹین کیا سکے اور ایفیشنٹ ایریگیشن ہے شیڈیولنگ جس کے اندر ایفیشنٹ ایریگیشن شیڈیولنگ ہے جس میں سوئل مویسٹرز سینسز کو جو جیس کے جاتا ہے ویدر ڈیٹا جو کہ اپٹیمائز کرتا ہے ایریگیشن ٹائمز اور اماؤنس کو کوسٹ ایفیکٹیونیس اس میں فورسٹری اور ایگرو فورسٹری ہے اس میں اینیشل کوسٹ کیا ہے کہ پرانٹنگ کیز اور انٹی گیٹی ایگرو فورسٹری سیسٹم جو ہے ہائیر اینیشل سیسٹم ہائیر اینیشل سیسٹم رکھتے ہیں دیو تو دا نیڈ فارس سیڈلنگز لانگ تام بینیفیٹس جی جو سیسٹمز ہے ویری کوسٹ ایفیکٹیو ہوتا ہے لانگ رن با ایمپروویوین سوئل ہیلس ریڈیسنگ ایریجن اینڈ پروائیڈنگ ایڈیجنال انکم سوسیز فرم ٹیمبر اینڈ نان ٹیمبر پروڈکس گراؤس کور اس میں لو کسٹ کیا ہے گراؤس کور اسٹیبلیش کرنا جو کہ ریالیٹی بھی لو کسٹ ہوتا ہے اور ایمیجیت بینیفیٹس پروائیڈ کرتا ہے سویل کی پروٹیکشن کے لیے اور مویسٹر کی ریٹینشن کے لیے اس کے لیے سسٹینیبل مینج گریزنگ کین بی سسٹینیبل کوسٹ ایفیکٹیو بے تو مینٹین گراؤس کور اینڈ سپورٹ وارٹر کولکس سسٹم اور سٹوری فیکیلٹیز ہیں جس میں وہ ڈریٹ کوسٹ یوز ہوتی ہے مین کے ورین وارٹر ہر ویسن سسٹم کو بیلڈ کیا جاتا ہے پونٹس کو ٹینکس کو جس کو انویسٹمنٹ کے ریکوائر ہوتی ہے لیکن یہ جو ہے سکنیفیکن بینیفیٹس پروائیڈ کرتے ہیں وارٹر سپاس ایریاز کے اندار اس طرح کا سسٹم اور ہائیڈ سپسٹ ریٹرن انویسٹمنٹ سیسٹم ہائیلی کوسٹ ایفیکٹیو ہو سکتے ہیں لیکن یہ ریلیابل وارٹر کی سپلائی کو انشور کرتے ہیں وارٹر سپس کے لیے بھی اور لیف سٹوک کے لیے بھی اس کے لیے ڈراؤٹ روزیسنس گروپس ہیں جس میں سیڈ کسٹ آتا ہے ایمپروف کیا جاتا ہے سیڈ کسٹ مور انیشنی باتکین بیلود انڈو اور پتنو اینڈ 내�re vịزیو وارٹر سیڈ پاٹیو کسٹ ریٹر تیکھنو شکریہ سار یو ریڈیوز род وارٹرسیو وزی دانائے وارٹر Review سکتے ہیں اور انکریز کرتے ہیں اس کے افکشنسی کو اور اس کو کوسٹ افیکٹیو بنا دیتے ہیں سو بائی ڈونگ سو پاکستان اچیو کر سکتا ہے سسٹینیبل پور پروڈکشن بیٹر کر سکتا ہے اپنے نیچر ریسورسز کو انپروو کر سکتا ہے جن کے لیولیوڈز کو اپنے فارمز جو اپنے لیولیوڈز کو اپنے کنیشنز کو بہتر کر سکتے ہیں اس طرح کے چیلنجز سینیمیٹ کا جو کہ ان کو انیوارمنٹ کے انر ان کو سامنا ہے پرکسٹان کے اندر جس میں پاکستان کے فوریسٹ کا کرن سٹیٹس ہے وہ یہ ہے کہ اس کو کوڈ ایفیشنٹی لیولیز کرنا سسٹینیبلیٹی نیسیسری ہے کچھ چیلنے پر پریکٹیک اور ایکنومی کل میٹھیج ہیں جس میں سسٹینیبل ہر ویسٹیں ہے سیلیکٹیو لوگنگ، اونلی کٹ ڈون میچور ٹریز اور لیو جنگر وانس تو گرو اینشورنگ دا فوریسٹ کین ری جنگرے ایگرو فوریسٹی جس میں ٹیگریٹی فارمینگ ہے جس میں ٹری پلانٹنگ کمبائن کیا جاتا ہے پروائیڈ کرتے ہیں ملٹیپل سوسٹی انکم کے اور ریڈیوز کرتے ہیں جو کہ نیچل فوریسٹ پریشر ہوتا ہے ایفیشنٹ پروسسنگ ہے موڈرن اس کے اندر سویم ملز ہے جس کے ایڈوانسٹ جو ہے سوامیلنگ ٹیکنالوجیز کو ریڈیوز کیا جاتا ہے جو کہ ویسٹ کو ریڈیوز کرتے ہیں اور یوز ایبل کی جیلڈ کو انکریز کرتے ہیں ایچ لوگ سے اور ریسائکلنگ اور ری یوزنگ ہوت کا جس میں ری پرپوسنگ اول ووڈ جس میں جوز کیا جاتا ہے ووڈ کو اول بیلڈنگ فرنیچر سے نیو پرڈکشن اور پرڈکس کے لئے اس کے علاوہ میتھیڈز ہیں جو کہ ووڈ بیسٹ اندرسٹی انجینیر ووڈ پرڈکس پولی ووڈ اور ایم دی ایف میڈیم دنسٹی فائبر گوڈ جو کہتے ہیں ووڈ ریزیڈیوز اور لور کوالیٹی ووڈ کو سٹرونگ اور سٹائل انجینیر ووڈ پرڈکس پرڈکس کرنے کے لئے ووڈ ٹریٹمنٹ پریزرویشن ٹیکنیکس اس میں جوز کی جاتے ہیں ٹریٹ کے جاتا ہے ووڈ کو بھی کیمیکلز کے ساتھ تو انہینسٹ کرنے کے لئے اس کی ڈیوریبیلیٹی اور لائف سپین اور میکنگ سوٹی بل فار ویریس ڈیوریوڈنگ کونسٹرکشن اور اس کے بعد ہے فرنیچر منفیشن جس میں ایفیشن ڈیزائن ڈیزائن ڈیوز کیا جاتا ہے ٹیکنیکس کو ڈیوز کیا جاتا ہے جو کو منیمائز کرتے ہیں ویس کو اور میکسیمائز کرتے ہیں ایٹ پیس اوڈ کے جوز کو پیپر اینڈ پلپ انڈسٹی ایفیشن ڈیوز کیا جاتے ہیں ووڈ پلپ کو جس میں ایفیشن پلپنگ پروسسنگ باتی ایفیشن کا یوز کو میکسیمائز کرتے ہیں پیپر پروڈیس کی ایفیشن کو فرامیچ ایک چیزی اوڈ پر ایٹ پلپ انڈسٹی پیر اینڈ پلپ انڈسٹی بے ہیں اگر میں پلپ دیوڈیوڈی ، ایفیشن پلپانر ایفیشن پلپ نشکی دیوڈیوڈیو کی رکھر بیوڈیوڈیو پ وسطیپ ملینشن پلپرجمگ پلپ ایک ویسٹ نیچرل لینڈسکپ ہے جس میں گریزنگ لیف سٹوک کے لیے ان کو یوز کیا جاتا ہے پاکستان کے اگریکل کے لیف سٹوک گریزنگ لینڈسکپ گریزنگ گراؤنڈ پروائیڈ کرتے ہیں شیپ کو گوڈز کو جو کیا ہے میٹ کے لیے ملک اور مول کے لیے بائیو ڈیویسٹی سپورٹ کرتے ہیں ڈیویسٹ پلانٹ اور اینیمال سپیشیز کو جو کہ ایک ویسٹوک گریزنگ لینڈس کے اندر کنٹیبیوشن کرتے ہیں جس میں رولر کمینٹیز جو ہے وہ بہت سارے رینڈ لینڈ کے اوپر ڈیویسٹوک فارمینگ کے اوپر لائے کرتے ہیں انکم کے لیے تو انٹیگریٹی منیجمنٹ آف ڈا گریزنگ لینڈ پروپ لینڈ لیف سٹوک پروڈکشن تو سسٹینیبیلیٹی اور پروڈکٹیوٹی کو امپروو کرنے کے لیے انٹیگریٹی منیجمنٹ پریکٹسیز نیسیسری ہیں جہاں پر کچھ نیڈز ویز اور مینز ہیں ایفیکٹیو انٹیگریشن کے لیے نیڈز کیا ہیں سسٹینیبیل گریزنگ جس میں اوپر گریزنگ سے پریٹیکٹ کیا جا سکتا ہے رینڈ لینڈز کو تو جس سے سورل کی ہیلسٹ بھی امپروو ہوگی اور پلانٹ کور کی پروٹیکشن بھی ضروری ہے وارٹر منیجمنٹ اس میں وارٹر کی اویلیبیلیٹی کو شور کے جاتا ہے جو کراپس اور لیو سٹوک کے لیے ہوتی ہے امپرووڈ لیو سٹوک ہیلتھ اس میں مینٹین کرنا ہیلتھ کو اور لیو سٹوک کی پروڈکٹیوٹی کو نیسیسری ہے اس کے علاوہ ویلز اور مینز روٹیشنل گریزنگ تو موو کرنا لیو سٹوک اور ڈیفرنٹ گریزنگ اریاز کے اندر اس طرح سے جو ایجیٹیشنز جو ہے وہ ریکاور ہو سکتے ہیں اگر ایک ہی فیلز کے اندر ایک ہی فیلز کو وہ یوز کرتے ہیں گریزنگ کے لیے تو اس طرح سے یہاں پر اوبر گریزنگ ہو جائے گی اور یہاں پر دوبارہ ویجیٹیشنز کا ریکاور ہونا ریکاور نہیں ہو سکے گی تو یہاں پر اس لیے جو ہے ان کو اوٹلیف اریاز کے اندر جو ہے ان کی جو گریزنگ ہے وہ نیسیسری ہے اور اس کی جو بینیفیٹس جو ہوتے ہیں کہ اوبر گریزنگ نہیں ہوتا اور پلانٹ کے ہیلتھ کو مینٹین کیا جا سکتا ہے اگرو فریسٹی کے میتھجز میں کہا ہے جس میں ٹری پلانٹ کو کمبائن کے جاتا ہے گریزنگ اور پڑکشن کے ساتھ اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ شیڈ پروائیڈ کرتا ہے سویل کو بچاتا ہے اور سویل کی فٹیلیٹی کو امپروف کرتا ہے وارٹر ہیر ویسٹنگ ہے جس میں پونڈز اور رین وارٹر ہیر ویسٹنگ سسٹمز کو بیلڈ کیا جاتا ہے اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ریلیابل وارٹر سپلائی ہوتی ہے سویل کی فٹیلیٹی کو مینٹین کرتا ہے لیو سٹوک کی منیجمنٹ نسیسری کے اندر جو میتھجز کیا جاتا ہے وہ ریگلر ہیلتھ ٹیک اپس کا ہے ویکسینیشن اور بینس نیوٹریشن اور اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ لیو سٹوک کی بڑک دیکٹیٹی کو انکریز کرتا ہے لیو سٹوک کی جو اندر ڈیسیزز سپریڈ ہوتی ہیں وہ بھی ریڈیوس ہو جاتے ہیں کمینٹی کا انوالمنٹ جس کے اندر کیا ہے اس میں میتھجز کیا جاتے ہیں لوکل کمینٹیز کو انگیج کیا جاتا ہے پلیننگ اور ڈیسیزن میکنگ کے اندر جس کے اندر جو اس کی بینیفیٹس جائے ہیں کہ یہ سسٹینبل پریکٹسز کو انشور کرتا ہے اور لوکل اونرشپ جو ہے منیجمنٹ سٹوک کی اس کے اندر انکیوڈ ہوتے ہیں سو ان کی انٹیگریٹیڈ منیجمنٹ کی پریکٹسز کو اڈاپٹ کرنے سے پاکستان جو ہے وہ پرڈکٹیویٹی کو انہینس کرتا ہے مطلب کہ آرینڈ لینڈز کی پرڈکٹیویٹی کو انہینس کر سکتا ہے کرپس لینڈز کو لیو سٹوک کو جو کہ مور سسٹینبل اور پروسپیریس اگریکلس ایکونمی کی طرح پرس لے کر جائے گا